تو کورونا کا سمیہ میں پورے دیش میں لاغڈاؤن لگا تھا تو پوری طرح سے سڑکیں سونی تھیں اک کا دکھا گاڑیاں ہی سڑکوں پر نظر آتی تھے لیکن لکھناؤں میں ایک بار پھر سے ٹرافک جام لگنا شروع ہو گیا ہے انڈیا نے اس سنبادتہ خورم نظامی نے موقع کا جائزہ لیا ہے دیکھئے لاغڈاؤن کی تصویر تو آپ کو یاد ہوگی جب ہندوستان کی سڑکوں پر کوئی دکھتا نہیں تھا گاڑیاں دور پیدا بھی کوئی دکھتا نہیں تھا لیکن لاغڈاؤن اب بیٹر زمانے کی بات ہو گئی ہے آپ کی تصویر کا یہ ہم ہاں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے چار باغ ریلوے سٹیشنگ کی تصویر موجودہ تصویر جہاں پر آپ کو گاڑیاں اور لوگ بڑی تعداد میں دکھائی دیں گے یہ وہ تصویر ہے جس کو لوگ ترستے تھے لیکن اس کی وجہ کیا ت جو ترستے کی وہ یہ تھی کہ لوگ آنا جانبا تھا لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس نے تمام طریقے پولیشنز کو بڑھا ہوا دیا ہے آپ لاغڈاؤن تصویر یاد کریے یہ پورا سناٹا تھا کوئی دکھتا یہاں نہیں تھا اور آپ جب لاغڈاؤن نہیں ہے تب آلم کیا ہے یہاں سڑکوں کے رین امپیل ہے یہاں گاریاں اتنی زیادہ دکھ رہی ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لاغڈاؤن کی تصویر کیا تھی اور یہ تصویر کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریق یہاں پر لوگ آ رہے جا رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ بھی ہے تو نقصان بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ اب لوگ کاروبار کر سکتے ہیں فائدہ یہ ہے کہ اب جس کو جہاں جانا وہ آ جا سکتا ہے بغیر کسی پابندی کے حالانکہ کچھ رائیڈر ضرور ہیں مثلا ماسک لگانا ہے سوچل ڈسٹنسنگ کا پالان کرنا ہے لیکن ایسا ہوتا فیلال یہاں نہیں دکھ رہنا یہاں ماسک ہے نہ سوچل ڈسٹنسنگ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے نقصان یہ ہے کہ جو پولیشن لیول گر گیا تھا جو پولیشن لیول کافی نیچے آ گیا تھا اور پھر آبو ہوا سانس لینے لائک ہو گئی تھی زندگی کو بہترین کرنے لائک ہو گئی تھی ایک بات پھر وہ پولیشن گرفت میں آ چکی ہے تو یہ ہے لوگ ڈاؤن کی باقی تصویر تو یاد کریے لوگ ڈاؤن پہلے تصویر جس میں پابندیاں تھی لیکن جو آبو ہوا تھی وہ زندگی دینے والی تھی لیکن یہ جو نظارہ ہے یہ بتاتا ہے کہ ایک بات پھر ہم اس گرفت میں آ گئے ہیں جو لوگ ڈا� کے پہلے تھا ویڈیو جو ہمیں سریوم کے ساتھ خورا مزامی انڈیا نیوز لکھنا ہو